ہیلو اسٹولینٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے فرسٹیئر میترمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسرسائز 3.7 کی تھی اور اس میں ہم نے کیا تھا ورڈ پرابلم آف کارڈیٹک ایکویشن کچھ کویشنز میں نے کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ریمیننگ کویشنز آپ ضرور ٹرائے کریں اور آپ سے ضرور ہو جائیں گے اور نہیں ہوئے تو ابھی دکھ اگر آپ کو کوئی ڈیفگلٹی آ رہی ہے تو کینڈلی کمنٹ باکس کے اندر مجھے ضرور بتائیے تو میں وہ کوئیشن بھی سالف کروں گا ٹوڈے بھی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایکسرسائز 3.8 یہ اس چپٹر کی لاسٹ ایکسرسائز ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ایکزیم میں اس میں سے ایک کوئیشنز ضرور آتا ہے تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ توجہ سے دیکھنا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر جب میں لاسٹ اینڈ کر دوں تو پھر اس سے ریلیڈڈ آپ کوئیشنز کی پریکٹس کریں تو دیکھیں آپ کتنے اچھے ہو جائیں گے اس ایکسرسائز 3.8 کے اندر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 3.8 ٹاپک ہے ہمارا سسٹم آف 2 ایکپیشنز اس میں یہ ہوگا کہ ہر کوئیشن کے اندر آپ کو دو ایکپیشنز دی جائیں گی اور آپ کو ان دونوں ایکپیشنز کو سالف کر کے ویریابلز کی ویلیو نکالنے ہوگی وہ ویریابلز ایکس اور وی بھی ہو سکتے ہیں وہ ویریابلز ایکس اور ٹی بھی ہو سکتے ہیں وہ کوئی بھی دو ویریابل ہو سکتے ہیں Before I start question from exercise I just want to give you brief introduction between linear equation and non-linear equation آپ کو سمجھنا ہے کہ linear equations کیا ہوتی ہیں اور non-linear equations کیا ہوتی ہیں student linear equation کی ایک ہی type ہوتی ہے اور وہ اس form میں ہوتی ہے y is equal to mx plus c یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی equation ہے کہ x اور y کی دونوں کی power کیا ہو one ہو x کی power بھی one ہو اور y کی power بھی one ہو اور x یا y میں سے دونوں میں سے کوئی denominator میں نہ ہوں upon میں نہ ہوں تو ایسی equation کو ہم کہتے ہیں linear equation جیسے example دیکھیں y is equal to 3x plus 2 y اور x دونوں اوپر لکھے میں denominator میں کچھ نہیں ہے x کی اور y کی جو power ہے دونوں کی power one ہے تو یہ linear equation ہے اسی طرح دیکھیں x اور y ایک ساتھ تو لکھے میں لگن plus کا sign ہے اور power one ہے اور denominator میں کوئی بھی x یا y نہیں ہے ہاں denominator کے اندر کوئی constant آ سکتا ہے like یہ لگا دیا میرے constant یہ اب بھی linear ہے لیکن denominator کے اندر upon میں x یا y نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر وہ linear equation نہیں ہوگی اسی طرح دیکھیں یہ y ہے یہ x سے دونوں اوپر لکھے میں یہاں پر میں y کی نیچے اگر ایک constant لگا دوں یہ اب بھی linear ہے کیوں؟ کیونکہ y کی power بھی من ہے x کی power بھی من ہے اور upon میں x یا y نہیں لکھا ہوا تو ایسی equation کو ہم کہتے ہیں linear equation اب بات کرتے ہیں non-linear equation non-linear equation کو ہم curve بھی کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کا graph plot کیا جائے linear equation کا graph graph plot کیا جائے تو ایک straight line آتی ہے اور curve کا graph graph plot کیا جائے تو ایک curve کا straight line نہیں ہوتی بلکہ وہ curve بن دی ہے اب curve کو آپ کیسے identify کریں گے linear equation کو تو آپ کو میں نے identify کرنا بتا دیا کہ x کی اور y کی دونوں کی power 1 ہونی چاہیے اور کوئی بھی x یا y denominator میں نہیں ہونا چاہیے اچھا non-linear کی کیا پچھانے کہ یا تو دونوں پہ square ہو x پہ بھی square ہو y پہ بھی square ہو تب بھی آپ اس کو curve کہیں گے یا non-linear equation کہیں گے اگر دونوں پہ square نہیں ہے کسی ایک پہ بھی square ہے تب بھی یہ non-linear ہے تب بھی یہ curve ہے یا تو دونوں پہ square ہو یہ کسی ایک پہ square ہو تو یہ دونوں جو ہیں یہ non-linear ہے تیسری condition کیا ہے اگر دونوں variables x اور y نیچے لکھے میں ہیں denominator پہ لکھے میں تب بھی یہ non-linear ہے linear نہیں ہے آپ بولیں گے کہ سر آپ نے تو بتایا تھا کہ x کی power 1 ہو اور y کی power 1 ہو تو وہ linear ہوتی ہے نہیں میں نے بتایا تھا x کی power 1 ہو y کی power 1 ہو اور x اور y اوپر لکھے میں ہو numerator میں لکھے ہو denominator میں نہ لکھے ہو تو اگر denominator میں لکھے ہو تب بھی وہ non-linear ہوتی ہے ضروری نہیں ہے دو variables نیچے لکھے میں ہو اگر کوئی ایک variable بھی نیچے لکھا ہے تب بھی وہ non-linear ہے اور آخری کیا ہے کہ اگر دو variables multiply ہو رہے ہیں تو تب بھی وہ non-linear ہے آپ کے ذنبے پھر آئے گا کہ ہاں اب اس case میں تو x کی power 1 ہے y کی power 1 ہے اور x اور y جو ہے کوئی بھی دونوں میں سے کوئی ایک نمبر بھی denominator میں نہیں لکھا ہو تو تب تو یہ linear ہونی چاہیے نہیں linear کے لئے ضروری ہے کہ x اور y آپ اس میں multiply نہ ہو رہے ہیں دیکھیں یہاں پر کسی بھی condition میں جو میں نے examples لکھیں x اور y آپ اس میں multiply نہیں ہو رہے ہیں یا تو add ہو رہے ہیں یا subtract ہو رہے ہیں اگر x اور y آپ اس میں multiply ہو رہے ہیں تب بھی وہ non-linear ہے جس کو آپ کر بھی کہتے ہیں چلے اب ہم start کرتے ہیں اپنی exercise 3.8 i hope آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور before starting exercise before we start exercise 3.8 آپ کو یہ دونوں چیزوں کا difference پتہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کے لئے سوال کرنا ناممکن ہو جائے گا چلے اب exercise 3.8 میں جو question number 1 سے لے کر 4 تک ہے وہ ہے type 1 type 1 ہمارے پاس کیا ہوتی ہے when one equation is linear and the other is curve اگر ایک equation آپ کو linear دیوئے اور دوسری curve دیوئے تو اس کو آپ کیسے solve کرتے ہیں question number 1 سے لے کر 4 تک آپ کو ایک equation linear دیوئے اور ایک non linear یا curve student میں non linear بولوں یا curve بولوں ایک ہی بات ہے question number 3 میں نے choose کیا ہے 4x plus 3t is equal to 25 4 upon x plus 3 upon non linear obviously equation number 1 جو میں نے نام دیا یہ linear ہے کیوں x کی اور t دو variables ہیں اگر 2 variable upon میں لکھے میں تب بھی کیا ہوتی ہے non linear ہوتی ہے in this question equation number 1 is linear and equation number 2 is non linear type 1 کیا کہتی ہے کہ جو linear equation ہے آپ نے ہمیشہ اس کو ہی لینا ہے تو take equation number 1 یہ جو آپ کے پاس equation number 1 ہے یہ linear ہے آپ نے ہمیشہ linear equation کو ہی سب سے پہلے لینا ہے یہ type 1 کہ لاتی ہے 4x plus 3t is 25 25 اب آپ نے کیا کرنا ہے 4x plus 3t is equal to 25 میں x کو یا t کو 2 varii ہے آپ x ہے اور t ہے آپ x کو separate کرنا ہے separate کا مطلب ہے بالکل تنہا الگ کرنا ہے x کو separate کر لیتا x کو separate کرتے کے لیے 3t کو shift کرنا پڑے 25 3t وہا shift ہو گیا minus 3t ہو گیا 25 minus 3t یہاں پر 4 multiply ہو رہے یہاں پر 4 divide ہو گیا تو دیکھیں اب آپ کے ہم نے کیا کرنا ہے اس x کی ویلیو کو جو ہم نے لینئر سے حاصل کری اس کو پھٹ کرنا ہے نون لینئر کے اندر لیکن نون لینئر ایکویشن میں پھٹ کرنے سے پہلے دیکھیں اپون میں لکھا ہوتا ہے تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں تو ہم اس ایکویشن کے یہاں پر اگر میں x اور t lc دل x cancel t multiply 4 t t cancel x multiply 3 x is equal to 2 4 t plus 3 x x t multiply is equal to 2 x t non linear equation 2 is this equation algebra and this form is equation 2 is because we have put put not done so this equation number 2 is given if already this form is given upon we haven't written then our work will be easy but because upon I wrote it is difficult to take this form so this equation number 2 is now what is that we made linear equation number 3 made this value x put value of x from 3 in equation 2 ہم اس کو 2 میں put کر دیتے ہیں جہاں جہاں x ہے وہاں پر ہم رکھیں گے 25-3t upon 4 تو یہ لکھا ہے student 4t plus 3 x ہمارے پاس کتنا ہے 25-3t upon 4 is equal to 2 multiply by x کتنا ہے ہمارے پاس 25-3t upon 4 multiply by t I hope you understand کہ جہاں جہاں پر x تھا وہاں پر آپ نے x کی value رکھ دی اور آگے چلتے ہیں 4t plus یہ 3 multiply हो رہا ہے پورے سے multiply हो رہا ہے تو 3 into 25 75 3 is a 90 اور آگے چلیں یہ دیکھیں یہ 2 اور 4 آپ اس پہ کٹ رہا ہے تو ان کو کاٹ دیں 2 to the 4 تو یہ آگے 25-3t into t ایسا ہی رکھا ہے اور آگے چلیں یہ 4 کا اور 1 کا آپ LCM دے لیجئے 4 4, 4 کا 16t ہو جائے گا 4 سے 4 cancel یہ 75 یہ minus 90 is equal to یہ t یہاں multiply हो جائے گا پوری bracket سے t into 25 25 t into 3t 3t سکوائر upon میں آگیا 2 اس کے بعد کیا کریں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ 2 بن جا 2 2 to the 4 یہ بھی کٹ رہا ہے اور آگے چلیں یہ 16t ہے یہ 90 16t minus 90 کتنا ہوتا ہے 70 ہوتا ہے plus 75 upon 2 is equal to 25t minus 3t square یہ 2 already cut چکا ہے اور آگے چلتے ہیں 70 plus 75 is equal to یہ 2 یہاں پر کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے وہاں جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2 into 25t minus 3t square تو 70 plus 75 اب اس 2 کو multiply کریں 2 into 25t 50t 2 into 3t square 6t square اس کے بعد کیا کریں انہیں سب کو وہاں shift کر دیں یہ minus 60 square یہ در آنکہ plus 60 square ہو جائے گا یہ 70 لکھا ہے یہ 50t یہاں کے minus 50t ہو جائے گا اور یہ plus 75 is equal to 0 so 60 square minus 50t plus 70 کیا ہو تھا minus 43 because sign of the bigger number اور plus 75 is equal to 0 student یہ کونس equation آگئی quadratic equation کونس سال پیڑن بہت سارے method آپ کو بتائی complete square quadratic formula factor ہم اس case م مشکل ہو جائے گی تو میں اس کو quadratic formula سے کر لیتا ہوں quadratic formula سے کیسے کریں گے میں 3 چیزیں a b c a kya ہوتا ہے a square wale kya a 6 b kya without square wale kya minus 43 c kya ہوتا جو constant ہوتا جہا پر 75 formula کیا بن جائے اور آگے چلیں minus minus plus 43 ہو گیا plus minus 43 square اگر calculator سے نکالیں گے تو آپ کے پاس آجائے گا 1849 minus 4 into 6 into 75 کو multiply کریں you will get 1800 1800 is کے بعد آگے بڑھتے 43 plus minus 1849 سے 1800 minus کرتے آپ کے پاس 49 آجائے گا 43 plus minus 49 کا root 7 ہوتا ہے وہ لکھ دیا آپ نے whole upon 2 6 جو 12 چل رہا چل رہے اب اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں 43 پاس plus minus ہے تو ایک دف ہو جائے 43 plus 7 upon 12 اور دوسرا ہو جائے 43 minus 7 upon 12 43 plus 7 50 50 upon 12 43 minus 7 upon 43 minus 7 36 36 upon 12 اب ہمیں تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہوگا ہمارے پاس کیونکہ جگہ ختم ہو گئی ہے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس چیز کو اس کو رب کر دیتے آپ کو سمجھ میں تو آگیا ہوگا ڈیفرینس بیٹوین لینئر and non لینئر ایک پیشن تو یہ ٹی ہمارے پاس آگیا 50 اپون 12 کوما 36 اپون 12 اس کو کار دیجئے یہ 2 سے کٹ رہا ہے 225 دا 50 and 26 12 اور یہ تو ڈیریک کٹ گیا 12 36 اب آپ کے پاس ٹی کی دو ویلیو آگئے 25 اپون 6 اور 3 ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا کیونکہ یہ دو ایک پیشن تھی نا آپ کے نگلی ہے تو آپ x کی نکال نی بہت آسان ہے ڈیریک question equation number 3 میں put کر دیں تو put t is equal to 25 upon 6 in equation number 3 in 3 کا مطلب ہے equation number 3 x is equal to 25 minus 3 into t t آپ کے پاس کتنا ہے 25 upon 6 اور whole upon mechanical 4 x is equal to 25 minus یہ 3 2 6 کر جائے گا 25 upon 2 upon 4 x is equal to 2 2 into 25 50 50 minus 25 کتنا ہوتا ہے 25 upon 2 اور student یہ upon 4 لکھا ہے 25 upon جب upon کی nیچھ upon آرہ ہے یہ LCM کے ذریعے جب upon آتا تو multiply ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 4 into 2 8 x آپ کے پاس آگیا 25 upon 8 اور آگے چلتے ہیں ابھی کام ختم نہیں ہوا بس تھوڑا سا رہ گیا آگ آگ جو دوسری ویدیو تھی تی کی وہ تی is equal 2 دوسری ویدیو آپ کی تی کی کتنی آئی تھی 3 تو تی is equal 3 n دوبارہ 3 3 میں put 3 تو آپ کے پاس کیا جائے x is equal to 25 minus 3 into t t کتنا ہے آپ کے پاس 3 upon کی رکھا 4 25 4 3 3 9 upon 4 25 minus 9 کتنا ہوتا ہے student 16 16 upon 4 یہ ہو جائے گا 4 یہاں تک آپ پہنچ گئے اب آخری کام اس کا solution set لکھنا ہے جس کا ایک mark ہوتا ہے solution set آپ کے پاس کیا ہوگا x کی پہلی value آپ کے پاس کیا آئی 25 upon 8 کام اور یہ کب آئی تھی جب t کی value کیا تھی 25 upon 6 کام x کی دوسری value کیا آئی 4 جب t value کیا تھی 3 یہ آپ کا curly bracket میں بنو گئے یہ آپ کا answer ہے i hope you understood ایک دفعہ پھر repeat کرتے ہیں ان تمام بات جلدی سے type 1 کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایک equation linear دی بھی ہو اور ایک equation non linear یا curve دی بھی ہو تو ایسی صورت میں آپ کیا کرتے ہیں linear equation کو لیتے ہیں linear equation میں سے x کو یا دوسرے variable جو بھی variable ہے اس میں سے کو سیپریٹ کر کے equation number 3 کا نام دیتے ہیں equation number 3 کو put کرتے ہیں non linear کے اندر non linear میں put کرنے کے بات آپ کے پاس دیفنیٹی وہ کیا بن جائے گی quality equation اس کا factorization سے کسی اور method سے solve کر لیں گے پھر وہ values ہیں اور values کو direct equation 3 میں put کریں تو آپ کے بات بات ہی آرہے اس اسی طرح لینئر کو لینا ہے اور اس کو نام دینا ہے 3 کا پھر non linear میں put کرنا ہے quality equation solve کرنا ہے بہت آسان ہے میں ابھی اس exercise کو کمپلیٹ نہیں کر رہا اسی لیکچر میں میں ایک لیکچر اور لوں گا تاکہ اس میں میں آپ کو type 1 کروائی ہے type 2 and type 3 بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس لینئر اور non لینئر نہ ہو کوئی اور type ہو تو دیکھتے رہیے میری ویڈیوز میری لیکچر کو سبسکرائب کریے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہو جاؤں اور اچھے سے اچھا آپ کو پڑھاؤں اور میرے 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 آپ کو لیکچر دیئے ان کی فول پریکٹس کیجئے اچھی طرح سے اور اگزام کے لیے پریپیر ہونے ابھی سے شروع ہو جائیں پریپیر ہونے آئی ہو آپ لیکچر لیکچر کیونکہ ایکس سبسکر 3.8 ہی کنٹینی ہوگی اوکی سٹوڈین اللہ حافظ